جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا حدیثی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں تین لوگوں کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا کہ یہ معاملہ جس بھی حوالے سے آئے گا وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا ان تینوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے تو یاد رکھے کہ جھوٹی قسم کھانے سے شاید ناکس ردی ناکارہ انفیریئر قولٹی کا مال بک بھی جائے اور شاید زیادہ نفع پر بھی بک جائے ہاں دنیاوی نفع اور منافع تو ضروری ہو جائے گا لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی ہو جائے گا قیامت کے دن اللہ کے قلام اللہ کے نظارے اور اللہ کے گناہوں کی بکشش سے وہ شخص محروم ہو جائے گا اپنی ذاتی زندگی میں اپنی ڈیلی انٹریکٹیو زندگی میں جھوٹ بول کر اگر کسی شخص نے کوئی منافع اور صرف یہ نہیں کہ تجارتی معاملات میں ہر معاملے میں جھوٹ بول کر کوئی رشتہ دے دیا یا کوئی رشتہ لے لیا اپنے بچوں کے عیب چھپاتے ہوئے جھوٹ بول کر جھوٹی داستان سنا کر رشتے لینے دینے یا کسی بھی دنیاوی زندگی کے معاملات میں جھوٹ کا سہارہ لے کر یا جھوٹی قسم کا سہارہ لے کر کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا یہ دنیا کے نفع کسی نقصان سے بچ جانے کا طریقہ یہ قبیرہ گناہ ہے یاد رکھیے کہ جھوٹ وہ عمل ہے جو بساو کا تنہا نہیں ہوتا کبھی جھوٹ ایک نہیں بولا جاتا ایک جھوٹ کے ساتھ پھر بہت سے جھوٹ اور پھر قبیرہ گناہوں کی ایک سیریز اور ایک لڑی جاری ہو جاتی اور پھر جھوٹ کا ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والا اپنا اعتماد کو بیٹھتا ہے ایسا ہی ہوتا نا وہ جو فارسی کا ایک شعر ہے دروغ گو حافظہ نباشت جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کا حافظہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا وہ کسی کو کوئی بات کہتا ہے کسی کو کوئی بات کہتا ہے اور یوں کیا ہوتا ہے بدنام بھی ہوتا ہے اپنا اعتماد بھی کھوتا ہے اور پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے جو قرآن میں آتا ہے نا اللہ فمحین وہ بات بات پر قسمیں کھا کر اپنی سچی بات کا بھی اعتبار کروانا پڑتا ہے جب ایک دفعہ کسی کے ساتھ جھوٹ ایڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو وہ ایسا بے اعتماد ہوتا ہے ایسا نا قابل اعتماد ہوتا ہے کہ اس کے سچ پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرتا بس اوقات جھوٹ سے اس ظاہری اور عارضی سے دنیا کے کچھ فائدے ضرور مل جاتے ہیں کچھ ترقی ضرور مل جاتی ہے اور شاید کچھ نقصان سے ضرور انسان بچ جاتا ہے لیکن ایک بہت بڑے قبیرہ گناہ اور اللہ کی رحمت سے محرومی کا طریقہ اور حالت وہ ضرور ہی بدل دیتی ہے مجھے کسی نے کہا نا دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ اور میں ایک سچ لیے رات تک بیٹھا رہا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے والے کو کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے کوئی فائدے ہاتھ سے گوانے پڑتے ہیں آرزی طور پر مشکلات پریشانیاں بس اوقات اس سچ کے حوالے سے سامنے اٹھانے پڑتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے فرار بہت آسان ہوتا ہے لیکن جھوٹ in the long run نقصان اور سچ in the long run فائدہ دیتا ہے یاد رکھئے گا سچے ہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ علمران کی آیت نمبر سیونٹین میں جہاں جنتیوں کی صفات بتاتے ہیں ان جنتیوں کی صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جنتی کون ہیں جو سبر کرتے ہیں اور سچ بولنے والے اللہ کی فرما برداری اور عطاعت کرنے والے اور پھر سہری کے وقت اٹھ کے اللہ کے حضور استغفار کرنے والے تو جنتیوں کی صفات کی فہرست میں پھر دوسری صفت کیا ہے سچ کا بولنا سچ کا بولنا جنتیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو انیس میں اس سچ کی حقیقت اور اس سچ کے اصل عبدی فائدوں کو بے نکاب کیا دنیا میں شاید سچ بولنے پر نقصان ہوگا دنیا میں شاید ظاہری آرزی دنیا میں جھوٹ کچھ فائدہ دے گا لیکن اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو انیس میں فرما دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ دن ہے دیکھو یہ دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے اس جھوٹ کے کام میں نہ علجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا آج کا دن وہ دن ہے کہ تمہارا سچ سچوں کا سچ ان کو فائدہ دے گا اور پھر سچوں کو ملے گا کیا ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہرے چلتی ہوں گی وہاں پہ ان کو ساری نعمتیں ملیں گی اور پھر سب سے بہترین نعمت کیا ہوگی اللہ ان سے راضی ہو جائے گا وہ اس سے راضی ہوں گے ذالک الفاؤز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بڑی فاؤز العظیم اور اس اصل حقیقی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سچائی کا دامن تھامنے اور اللہ جھوٹ سے بچنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ سب سے بچنے کی توفیق اطاف فرما دے